موسیقی نمشکار میں ہوں پنی پرسون باج پی ماسٹر شروک میں سب سے پہلے آٹھ تصویروں پر نجھے ڈالتے ہیں جو کئی لہجوں میں بہت مہتپون پہلی تصویر بڑی مہتپون ہے بھارت میں بینک آف چائنہ جی پہلا برانچ کھلنے جا رہا ہے اس پہ خاص ریپورٹ ہم جرور دکھائیں گے بینک وصولے رکم بریٹش کوٹ نے یہ کہا ہے مطلب بہت صاف ہے جھٹکا ہے مالیہ کے لیے تیسری تصویر جد ملاقات ہوگی ایل جی اور کیجریوال کی استطیعہ اٹھکی ہوئی ہیں تین سو ساٹھ ڈگری میں دلی پھر وہی پر ہے اور کسانوں دو لاکھ تک کا کرج ماف کر دیا گیا ہے کرناٹرک میں کمار سوامی کا اعلان ہے یونیٹ ایک تین سمپتیاں ہوگی نیلام جو گھر خرید رہے تھے وہ ہنگامہ کر رہے ہیں سپریم کورٹ تک پہنچے لکھا خط ہے وعدے یاد دلائے ہیں انہاہ جارے نے پی ایم او کو خط لکھ کر پوچھا ہے جو وعدے کی نبھائی ہے دھمکی دینے والا شخص گرفتار ہے پرنکہ چترویدی ان کی بیٹی کو لے کر جو دھمکی دی گئی تھی اس کے بعد کیا ہے اور نینو کا سپنا ٹوٹ گیا جون میں صرف ایک نینو کار بنی ہے رپورٹ جرور دکھائی جائے گی اس پہ اور ان آٹھ تصویروں کے آسرے آج بات کس بات کی کی جائے ماسٹری سٹوک میں دراصل بات آج ایسی ہوگی جس میں لگتا ہے جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے اس سے اتر کچھ چل رہا ہے کون سی استیتی ہے سب کچھ فکس ہو چلا ہے اگر یہ کہیں تو آپ کیا کہیں گے اس بات کا ذکر اس لیے ہے کیونکہ اگر سب فکس ہے تو پھر جو دکھایا جاتا ہے جو بتایا جاتا ہے اس کے مطلب معنی کیا ہو سکتے ہیں یا کیا ہو رہے ہیں سب سے پہلے ہم ایک رپورٹ دکھلاتے ہیں دو دن بعد یعنی سات تارک کو پردھان منتری جیپور میں ہوں گے سامنے یوجناوں کے لابھارتی ہوں گے سوال جواب کیا جائے گا ان سے پوچھا جائے گا اور جب پوچھا جائے گا تو جواب ہستے مسکراتے ہوئے بہت شاندار جواب آئے گا آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ ابھی سے کیسے جانتے ہیں کیا سوال ہوگا کیا جواب ہوگا یہی تو ہے سب فکس ہے رپورٹ دیکھئے کہیے جمعو سے ہیں گووین کافی اچھا سپورٹ میرا میرکو سار ہم نے آپ کے میڈین انڈیا مشن میں اپنا کانٹریبیوشن دیا ہے چا بھائی گھر مل گیا جی سار انجری کے کاران یہ آنکھ آپ کی ایک چلی گئی اس کے کاران آپ کو اس بیما کے تحت آپ کو ایک لاکھ روپے مل گیا ہاں جی سار ہم لوگ کو 50,000 کیش پرائز ملا اور کنکیو میٹر کی طرف سے ہم لوگ کو 25 لائک روپیز سیڈ سپورٹ بھی ملا رمضان کے مہینے میں ہمیں کافی چیزیں تیار کرنی پڑتی ہیں تو اس میں ہمیں بہت زیادہ سوہی لیتے ملے برابر ڈریپ چل رہا ہے کہ اس میں بھی اب گڑھ بڑھ ہو رہا ہے نہیں سار برابر چل رہا ہے ساری سار خوب پسر لگا تو جب ترگوز لگا سار جیڑے کرنے دیڑھ لگتے ہو دیش کے پتیشتی سنسطانوں کے ایسی چھانتروں کو اپنی پھیج جمع کرنے میں مدد ملے گی تو چار برس پورے ہونے کے بعد پردھان منطری موڈی کچھ اس انداج میں الگ لگ سرکاری یوجناؤں کے لابھارتیوں سے سموات کرتے نجر آ رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ پردھان منطری نمو ایپ کے ذریعے ان لوگوں سے باتچیت کرتے ہیں اور اس باتچیت کو سن کر لگتا ایسا ہے مانو دیش میں واقعی رامراج جی آ گیا کیونکہ یہاں ہر کوئی بڑے خوشی اور سنتوشتی کے ساتھ اپنی بات کو بتاتا ہے کسی کو کوئی شکایت نہیں ہوتی کوئی پریشانی کسی کو نہیں ہوتی تو کیا یہ سب کچھ سچ ہے یہ سوال ہمارے من میں بھی اٹھتا ہے ہو سکتا ہے آپ کے من میں بھی اٹھتا ہوگا پر پہلی بار لابھارتیوں اور پردھان منطری کے بیچ سموات پاردرشی ہونے والا ہے تو لابھارتیوں سے لاکھوں لوگوں کے بیچ پردھان منطری پوچھیں گے اور لابھارتی جواب دیکھیں واقعی بہت لاب ہوا تو ہم نے بھی کھوجا آخر لابھارتی بہت شاندار بول کیسے لیتے ہیں اور کیا واقعی جندگی شاندار ہو چلی ہے تو ایسے میں ان چہروں کو دیکھئے راجستان کے بھرتپور کے رہنے والے یہ لوگ اپنا سامان وغیرہ لے کر جیپور جانے کی تیاری میں ہیں کیونکہ سات تاریخ کو پردھان منطری موڈی جیپور آ رہے ہیں اور اس دن ایک بار پھر کیندر اور راج کی سرکاری یوجناؤں کے لابھارتیوں سے بات ہوگی تو پردھان منطری کے اس سمواد کارکرم کے لیے بھرتپور سے پانچ لوگوں کو چنا گیا جی صحیح سن رہے ہیں ہم نے کہا چنا گیا اور واقعی چنا گیا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بھی آدمی پردھان منطری موڈی سے بات کر سکتا ہے اسکرین پر مسکرانے اور تعریف کرنے کا موقع اسے ہی ملے گا جسے چنا جائے گا بھرتپور دشٹک سے پانچ لابھارتی کو چنا گیا ہے یہ اسٹیٹ لیول سے ہی ان کا چین کیا گیا ہے تو صرف چین بھر ہو جانے سے کام نہیں چلے گا پردھان منطری سے بات کرنی ہے تو اس کے لیے پقاعدہ ایک پریننگ ہوگی سکھایا جائے گا پڑھایا جائے گا کیا بولنا ہے کیسے بولنا ہے بتایا جائے گا یہ ہم نہیں کہہ رہے خود ڈیپٹی ڈیریکٹر صاحب کہتے ہیں مطلب یہ پوری پرکریہ کسی نوکری کے انٹروو سریخی ہے کئی چڑنوں سے گجرنے اور ٹریننگ کے بعد پردھان منطری کے سامنے آنے کا موقع ملتا ہے اسی لیے بھرتپور کے جیلا کلیکٹر نے بقاعدہ لکھی تعدیش جاری کیا اس آدیش میں شورٹ لسٹ کیے گئے پانچ لوگوں کے نام ہے اور انہیں ٹریننگ کے لیے کب کہاں ہاجیر ہونا ہے یہ بھی لکھا گیا تو ان لوگوں کی فائنل راؤنڈ کی ٹریننگ سے پہلے ہم نے بھی ان سے بات کی اور پوچھا کیا انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ پردھان منطری جو ان سے کیسے کیسے سوال پوچھیں گے اور کیا کیا جواب وہ دینے والے ہیں تو خود ہی سن لیجئے انہوں نے کیا کیا کہا مطلب یہ کہ سب کچھ پہلے سے تیہ ہے سوال جواب اچھی اچھی باتیں مسکراتے چہرے اور دیش میں رامراج جیسی تصویر اور ان سب کے لیے کتنی محنت کی جاتی ہے کس طرح سرکار اور پرشاشن کی پوری مشینری لگا دی جاتی ہے یہ تو ہم نے آپ کو کل بھی دکھایا تھا اور پردھان منطری کی سبھا کے لیے راجستان کے ہر جیلہ کلیکٹر کو دس دس ہجار لوگوں کی بھیڑ جھوٹانے کا لکش بھی دیا گیا ہے ٹارگیٹ پورا ہونا چاہیے کیونکہ پردھان منطری آ رہے ہیں تو پردھان منطری سے بات کرنے والے لابھارتیوں کی تلاش کے لیے کافی میند بھی کی جا رہی ہے بانہ جیلے کے آدیواسی علاقے کشنگنج میں لوگوں سے بات کرتے یہ سماج کلیان ویبھاک کے وارڈن ہے لابھارتیوں کی بھیڑ جھوٹانے کے لیے انہوں نے دن رات ایک کر دیا ہے تیس لوگوں سے سمپرک کر لیا گاؤں میں گھوم گھوم کے آسپاس کے جو گاؤں ہیں ان میں مطلب بلکل سمپرک میں ہوں اور ابھی یہی ایک تاریخ سے میں کنٹینو بلکل جی واقعی بڑی محنت کا کام ہوتا ہے سفلتا دکھانا بتانا شاید لابھارتیوں کے لیے بھی اور لابھارتیوں کو کھوجنے میں لگے سرکاری عملے کے لیے بھی بڑی محنت کا کو لاغو کرانا بھی محنت کا کام ہوتا ہے یا پھر یوجناوں کا اعلان اس لیے ہوتا ہے کہ سفلتا دکھائی دے جائے اور یوجنا کو لاغو کرانا اتنا جیادہ محنت کا کام ہے تو اسے کون کرے تو لابھارتی کھوج لیا جائے فرنڈ کر دیا جائے تو کیا یہی سچ ہے سچ تو یہی ہے جیپور میں ساری تیاریاں ہو چکی ہے اسٹیٹ سچ چکا ہے ہستے مسکراتے چہرے چونے جا چکے ہیں اور دو دن بعد یعنی سات تاریخ کو پردھان منطری جائپور آئیں گے اور آپ اپنی ٹی وی سکرین پر بھوو ریلی کے نجارے کے بیچ یوجناوں کے سفل ہونے کا درش بھی دیکھئے گا سنیے گا اور ناروں کی گونچ تو ہوگی بھرت پل سے سفبال سنگھ کے ساتھ جائپور سے منیش شرما کی ریپورٹ کیا واقعی کہا جا سکتا ہے سب کچھ فکس چلتا ہے اس دیش کے بھیتر میں یہ سوال ہم نے راجستان کے کئی نیتاؤں سے جاننا چاہا بی جے پی کے بھیتر سے کسی نے کچھ نہیں کہا سب نے خاموشی بڑھتی گھنشان تیواری جو کی سویں سیوک اس دور کے ہیں جب اٹل بیہاری واجپہ یاڈوانی جی بھی جلا کرتے تھے اور سب ساتھ مل کر کام کرتے تھے وہاں سے راستہ تیہ کرتے کرتے بی جے پی ویدھائک بھی بن گئے منتری بھی بن گئے پھر لیکن پارٹی چھوڑ دی وہ سامنے آئے انہوں نے کیا کہا جرا سنا جائے اور کس روپ میں کہا یہ بھی دیکھا جائے پرتیخ سر روپ سے پچاس کروڑ روپیا اور پرتیخ سر روپ سے چودہ سو پچاس کروڑ روپیا اس کارکرم پر خرچ ہو رہا ہے راجی سرکار نے جیے ڈی گروپ ایک دورہ پتر کروڑ پانچ دینات بنتیس سے دو دوزہ اٹھا کے دورہ سبی جلا کلیکٹروں کو سبھاں میں جلوں سے آنے والے لابارتیوں کو یادرہ پرواز بوزن آدھی انہیں دیا جانے والے بے وششے پٹے نمہ وشش آدھی کے سممند میں نردیش دیا گیا ہے کہ لابارتوں کے سوچی تیار کر ان کو پرسکشن دیا جائے تاکہ وہ ایسی کوئی بات نہیں بولے جو کیندروں اور راجی سرکار کے خلاف ہوئے اور اس کے لئے ادھگاروں کا چیند یہ کیا گیا ہے ان کو ٹرننگ دے جا رہی ہے کہ کس کس کو کرنا ہے تاکہ اس سرکار اقلاف نہ بولے گجب کی مشکت ہوتی ہے سفلتہ دکھلانے بطلانے کے لئے اور شاید اسی لئے ہم نے لکھ دیا سب فکس ہے لیکن مسئلہ صرف جائپور کا نہیں اب آپ ذہن میں ان تمام مددوں کو لے کر آئیے جن مددوں کے آسرے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو سوچتے تھے کیا ویسا ہی ہو رہا تھا یا ویسا نہیں ہوا کیا ہر درشتری سے دیکھا جائے اور لگے گا سب فکس ہے ہم آپ کو ایک رپورٹ دکھلاتے ہیں اور جرہ سوچ کے جرہ سمجھ کے ایک اپنا انلائسس کیا جائے کیا واقعی سب فکس ہوتا ہے اس رپورٹ کو دیکھئے تو کیا دیش میں ایک عجیب قسم کی فکسنگ چل رہی ہے جس میں دیش کے عام ناغریک ہونے کے ناتے یا تو ہمیں پتا ہے کہ کسی گھٹنا کو لے کر آگے کیا ہوگا یا ایسی فکسنگ ہے جس میں ہم نے مان لیا ہے حالات بدلیں گے نہیں کیونکہ سب کس تو فکس ہے یا پھر فکس ہی رہے گا یا ستہ اور وپکچ نے آپس میں ایسی فکسنگ کر لی ہے کہ جنتہ کنفیوز ہے کون کب کدھر کھڑا ہو جائے کہنا واقعی مشکل ہے یا ایسی فکسنگ جس میں دکھت حادثہ بھی فکس لگنے لگے کیونکہ ستہ سماج اور سسٹم نے کوئی وکل کھڑا ہی نہیں کیا دراصل فکسنگ کہ اس کھیل کو کسی ایک گھٹنا کے سائے میں نہیں سمجھا جا سکتا اس کھیل کے سائے میں پورے دیش کو رکھنا اور پڑھنا ہو گا مسئلن گریمنتی راجناز سنگ آج کشمیر میں لیکن اس سے ہوگا کیا کیونکہ کشمیر کو لے کر کوئی ندی دیش کے پاس ہے نہیں حالات جیسے ہیں ویسے رہیں گے تو کیا سب کچھ فکس ہے دلی میں سپریم کورٹ کے آدیش کے باوجود حالات صدرے نہیں LG اور CM خاموش تو نوکر شاہ کچھ بول رہے ہیں یعنی دلی کے حالات جس کے تس تو پھر سب کچھ فکس ہے لوگ تنتر میں عدالتوں کے آدیش اس طرح سے آفیسر ماننے سے منہ کرویا جائے گا تو لوگ تنتر کیسے چلے گا آئی ٹی منتری وارٹس اپ کو فٹکار بھلے لگائیں لیکن افواہوں کو تقنیق کے آسرے روکیں گے کیسے کیونکہ مددہ تو افواہوں یا فیروس سائنس سے آگے دماغ جاتا نہیں جس دماغ کو سسٹم کے آسرے چلنا پڑتا ہے اور سسٹم ہے نہیں کیونکہ سب کچھ سیاست ہے اور سیاست کا مطلب چناؤ ہے اور چناؤ کا مطلب بھی کیا ایک بار تم ایک بار ہم فکس ہے اور جس جنتہ کی سوگند خود سفائی کا حال ہے گیا یہ خود سرکار نہیں جانتی ایک آٹی آئی کے جواب میں سرکار نے کہہ دیا اسے نہیں معلوم گنگا کی سفائی کی واسط وکست ہے گیا یعنی گنگا کی بدحالی بھی فکس اور سفائی بھی فکس گنگا نرمل بھی دیکھے جی سال میں سات سال میں بوٹ لینے کی کامنا سے وہ اپنا گنگا سوکش بھارت کر رہے مگر سفہ نہیں ہوا اور ڈلی کے براری میں گیاران لوگوں کی جان جس ترہ گئی اس نے جتا دیا اند وشواس کی جڑے دیش میں گہری طریقے سے فکس ہے دراصل کچھ پریشانیوں کو ہم نے مان لیا یہ فکس ہے مثلا بارش میں جمع ہوتا پانی فکس ہے مہانگروں کا جام فکس ہے پینوں کی لیت لطفی فکس ہے ساف پانی کی کمی فکس ہے بجلی کی کٹوطی فکس ہے سڑک کے گڑھے فکس ہے اسپتال میں علاج نہ ملے یہ بھی فکس ہے دراصل عالم یہ لوگوں کو سجا ملتی ہے باقی چھوٹ جاتے ہیں تو کیا فکس ہے سب کچھ آپ کسی سمسیہ کو اٹھائیں یا کسی گھٹنا کو سرکار کی پیٹ ٹھوکنے والی خبر کو لے کر یا ناکامی بتانے والی بات کو لے کر سب کچھ فکس دکھتا ہے مثلا شف سینہ بی جے پی کی لڑائی فکس لگتی ہے جیڈیو بی جے پی کی تکرہ فکس لگتی ہے راجبار یوگی ستہ میں سات لیکن پٹی نہیں دشمنی بھی فکس لگتی ہے لوگ پال کے وادے پر ستہ اور وپکچ کی خاموشی فکس لگتی ہے چناوی سال میں ایم ایس پی کا کھیل بھی فکس لگتا ہے کسانوں کی خود خوشی پر سرکار کا رونا بھی فکس ہے بیہار میں شراب بندی کی یوجنہ فکس لگتی ہے کیونکہ جسے شراب چاہیے اسے مل رہی ہے اور شراب بندی کی بات کہہ کر سرکار اپنی ہی پیٹ بھی ٹھوک رہی ہے کروڑ لابھارتیوں سے پوچھے جانے والے سوال کیا ہوں گے اور جواب کیسے دیا جائے گا اسے بھی پہلے فکس کر لیا جا رہا ہے درسل ایک فکس کے کئی مطلب ہوتے ہیں اور ان مطلب میں سرکار جنتہ وپکچ اور تمام گھٹناوں کی پوری کہانی سمیٹی جا سکتی ہے آپ کہ سکتے ہیں ایک فکس شبد کے واسطوں میں کتنے مطلب ہے تو لیجئے آج ہم آپ کو پوری لسٹ دکھا دیتے ہیں اپنے سامنے اس لسٹ کو دیکھنا شروع کیجئے دکشنری کھولیے اور پڑھتے چلے جائیے سمستے چلے جائیے جن شبدوں کو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کچھ ہوگا نہیں سب کچھ فکس ہے تیجی سے پڑھئے ایسے شبدوں کا استعمال کیا جائے جس کا مطلب کچھ نہ نکلے اور جس کے ذریعے کوئی پرنام بھی نہ آئے اور حالات کہتے رہ جائیں ہم نے تو کہا تھا کیا کہا تھا کس روپ میں کہا تھا سب کچھ فکس ہے کیا اس کا ایک دوسرا چہرہ دکھاتے ہیں کیونکہ فکس کے اگر کئی معینے ہیں تو ایک معینے یہ بھی ہے کہ آپ کے رج میں جو ہو رہا ہے وہ اس جمین کو نہ دیکھے بلکہ وگیعاپن بنانے والے کلم کے ہنر کو دیکھے اور اس کے بعد ایک وگیعاپن بنائے اس کو بھر پیج وگیعاپن اکھوار میں چھپوا دے اور خوش ہو جائے کیا شاندار کام ہوا ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یوپی یوپی کے مکھیا یوگی اور دیکھئے جرہ وگیعاپن تو اکھواروں میں یوگی سرکار نے پورے پیج کا وگیعاپن دیا اور اپنے ہر کام پر سروت مکھی مہر لگا دی لیکن اس سروت کام کو وگیعاپن کے آسرے دیکھئے گا یا پھر جمین کو سمجھنے نکل لیے گا تو آئیے آپ کو جمین کا سچ دکھلاتے ہیں کیونکہ وگیعاپن کی پہلی لائن میں ریکار کی بارش کرائی گئی بتایا گیا گیہوں خرید میں بھی ریکار خرید ہوا ہے اتبادن لیکن ریکار کی بارش میں جو گیہوں خریدا گیا وہ اصلی والی بارش میں بچ پائے گا یا خراب ہو جائے گا تصویر آپ کے سامنے گنگولی کا کریکندر چار ہجار میٹر ٹرن گیہوں کھلے آسمان کے نیچے فکر کسے تھی دو دن پہلے بارش ہوئی سارا گیہوں بھگ گیا آنن فانن میں لگایا گیا دویام ترجے کا ترپال بھی گیہوں کو بچا نہیں پایا پر بارش تو ابھی شروع ہی ہے ریکار تو بارش کو بھی بنانا ہے اور بیماؤں میں رہنے والی نہر دو دن پہلے بارش کے بعد اپنی سیمائی لانگ بیٹی تین سو بیگا فصل کو جد ملیا سب کچھ برباد ہو گیا لیکن بار کی تیاریوں کو لے کر جب یوگی جی کے منتری جی سے سوال ہوا تو وہ کیا کہتی ہے سن لی جی یعنی ویژیапن کی چھاؤں تلے ریکارڈ کی بارش تو درچ کرائی جا رہی ہے لیکن اصلی بارش سے جنتہ کو بچانے کی بات آئی تو ہاتھ کھڑے کر دیئے اور ویژیапن کے آسرے ہی یوگی نے خود کو سوچ بھارت میشن کے تحت شوچال نرمان میں خود کو ٹاپ بتایا پر بھارت سرکار کے آکڑے ویژیапن کا آن دا سپوٹ ان کاؤنٹر کر دیتے جرا سچ بھارت میشن کی ویف سائٹ پر بنے نقش کو دیکھ گاڑے ہرے رنگ کے جو راج ہیں وہ راج 90 سے 100 فیز دی اوڈی اف کر چکے ہیں لیکن جو راج ہلکے ہرے رنگ کے ہیں ان میں شوچالے کا نرمان اس تیجی سے نہیں ہو راج ایسا ہو نا چاہیے اور اتر پردیش کا رنگ ہلکہ ہرہ ویژیапن میں دعویٰ یوپی میں ایک 94 لاکھ گھروں میں شوچالے بن چکے ہیں اور سچ بھارت میشن کی ویف سائٹ کہتی ہے یہ اکڑا صرف ایک کروڑ چوبیس لاکھ ہے یعنی یہاں بھی دھوکہ یا یہاں بھی جھول اور سچ یہ بھی کہ جس کانپور نگر جیلے کو 5 جون کو سی اوڈی اف گھوشت کر دیا اسے بھارت سرکار کی ویف سائٹ اوڈی اف تک نہیں مانتی اور یوپی کی سوچتہ دیکھ کر جب بی جی پی ادھی بڑک جائیں تو کیا کہیں گے وہ بھی سی ام یوگی کے سامنے وہ بھی پردھان منطری کے سنصدیے چھتر واران سی میں چل یہ سوچتہ دیکھ لیجی اب ویجی پر آتے ہیں سب سے ادھک گھروں میں بجلی کا دعو ہم پہلے بھی دکھا چکے ہیں آج بھی یوپی کے کئی گاؤں بجلی کے لیے ترستے ہیں تصویر دیکھ کر بھی نہیں مانے تو اپنی ہی کیند سرکار کی آنکھ ملنے کی کوشش جرور کی جاتی کی بھارت سرکار کی سو بھارت کم ایپ سامنے جھار خند اور اصم کے باد اتر پردیش ہی وراج جہاں پر سب سے کم یعنی 65 فیزدی گھروں میں بجلی پہنچ آلم یہ کی رازدھانی لکھنو میں بھی 100 فیزدی گھروں میں بجلی نہیں فیزدی یوپی میں 19 92 22 32 گھروں کا ویدودکرن کیا جا چکا ہے جبکہ لکش تو 1 29 لاک سے زیادہ گھروں کا تھا یعنی یوپی میں ویدودکرن کا کام مہج 13 فیزدی ہو پایا ہے یعنی کام نیون تم لیکن ویجی پن سروت تم اور پریوہن میں یوگی سرکار خود کو ایکسیلنٹ بتاتی ہے تو یوپی کے بہریچ میں سرکاری بس کنڈیکٹر یاتریوں کو بس میں ہوائی سفر کرانے سے نہیں چکتا گیٹ نہیں کھولتا یاتری کئی کلومیٹر تک لٹکا رہتا ہے لیکن بس کی رفتار سے وکاس کی رفتار کو نہ جوڑی تیج مانا جائے تو کیسے مانا جائے جب نیونتم جرری سوا سیوہ ہی بے حال نہ ہو پائی ہو گاجی دو دن ایک دن سے انڈیکشن نہیں ہے اور انفرائی سٹرکچر اور وکاس کی اس تصویر کو دیکھ کر کیا کہیں گے ایک شخص ہاتھ میں ڈرپ کی بوتل لیے ہوئے دوسرا گود میں بچی لے کر بیٹھا ہے تصویر واران اسی کے علاقے کی ہے اور سی ایم یوگی اور بی جے پی ادھیکش کے دورے کی وجہ سے گرافک ڈائیورٹ کیا گیا جس کی وجہ سے بھیشن جام ہو گیا اور گمبیر روپ سے بیمار بچی ایمبولنس میں فز گئی بات جان پر آ گئی تو پریجن جیسے تیسے بائیک پر لے کر اسپطال پہنچے تو پھر ایسے میں اس ویجیапن کو دیکھئے گا یا ویجیапن سے اتر ماسٹر اسٹروک کی خبروں کو دیکھئے گا جنتہ بنیادی جررتوں کے لیے ترس رہی ہے اور ویجیапن کہہ رہا ہے سب کچھ ہرا بھرا آپ سوچ رہے ہوں گے یوگی نئے نئے سی ام بنے ہیں ابھی جمینی سچ کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں دیکھیں گے پر کہیں گے تب پھر ویجیапن سہی دینے لگیں گے لیکن شیوراس سنگھ چوہان تو برس برس سی ام ہے اور اس بار بھی جیتنے کا کعیاس لگانے لگانے لیے کیا دے رہے ہیں کیا چھپوار رہے ہیں آئیے جرہ ان کا ویجیапن دیکھیں اور جمین بھی دیکھیں دلی کے اکھواروں میں ایک ویجیапن چھپوایا ویجیапن مارک سے جنتا کو سوڑنن سفر کا راستہ دکھا دیا اور بتایا پردھان منتری آواز یوجنا کے تحت انہوں نے میل کا پتھر حاصل کر دیا دعویٰ کیا چار لاکھ چورانوے ہج جار گھر بنا لیے گئے جو دیش میں سب سے زیادہ ہے لیکن مجھے کی بات یہ کہ یو پی کے سی ایم یوگی نے بھی اپنے ویجیапن میں گھر بنانے کے معاملے میں خود کو اول بتا دیا یعنی دو راجیوں کے مکہ منتری دونوں ہی بی جی پی کے اور دونوں ہی فل پیج ویجیапن کے دم پر خود کو اول بتاتے ہیں اب کسے سچ مانا جائے اور کسے جھوٹ کیونکہ ویجیапن تو ویجیапن اور جمینی حقیقت ہے نہیں جمینی حقیقت یہ ہے کہ انہی ویجیапن کے آنکڑوں کے دم پر 23 جن کو پردھان منتری سے ایسے ہی گھروں کے ای لوکار پن کرا لیے جاتے ہیں جو اب تک بنے ہی نہیں یا پھر گھروں کے نام پر گھر بنا دیا گیا آکڑے پیش کر دیئے گئے اور پردھان منتری ساتھ میں منج پر ہوں ہاتھ میں ریموٹ ہو تو پھر کیا بات ہے ادھ گھاٹن کرا لیجیے جو بانچہ ہے یہی حال امریت یوجنا کا بھی ہوا ساتھ کروڑ کی لاغت سے سیم شیوراج کے گریجی لے سیوی سٹریٹمنٹ پلانٹ بنایا جا رہا تھا بند کر تیار ہوا نہیں اور پردھان منتری سے ای ایود گھاٹن کرا لیا گیا پر بھگتنا تو عام جنتا کو ہے درسل امریت یوجنا کے تحت سیور میں سیویج ٹریٹمنٹ پلانٹ بنایا جا رہا ہے پائی پہ بچھائی گئی لیکن صحیح سے باندھی نہیں گئی نتیستن یہ سیویج کا پانی سپلائی کے پانی میں مل گھروں تک پہنچنے لگا تو ایسے میں سیور کی جنتا کیا کرے میشن تو ٹھیک ہے لیکن ایم پوسیبل میشن کی دشا میں اگر دنیا بڑھتی چلی جائے تو کیا کیا ہو سکتا ہے تین تصویریں ہم یہاں پر لگاتے ہیں اس کے جرے جرہ سمجھا جائے شروعات میں یہ تین تصویروں کا مطلب کیا ہے پہلی تصویر اس طرف سے دیکھئے تو پہلی بار بھارت میں بینک چائنہ کا اس کا برانچ کھلنے جا رہا ہے یہ کس سمجھوتے کے راستے میں کون سا میشن ہے دوسری تصویر ایک میشن لے کر چلیتے چھوٹی گاڑی سپنا بڑا تھا اور تیسری تصویر جو بلکل اپنے بگل میں ہے اس تصویر کا مطلب یہ ہے کہ دنیا پہلی بار ایک ایسے میشن کو دیکھ جا رہی ہے جس میشن کے آسرے بارہ بچوں کو بچایا جانا ہے سب سے پہلے یہی میشن امپوسیول گھپ اندھیرہ ماتھے سے ٹگراتا پتھر پاؤں سیدھا کرتے ہی پانی میں پاؤں پتھروں پر فسلن صرف ہاتھوں سے اس احساس کو جینا کہ وہ اکیلے نہیں پر اپنے میں ہی سمٹ کر کتنے دن رہ پائیں گے یہ خوف اندھیرے میں بھی ہے اور اجالے میں بھی بھرنا چاہتے ان کے بھی در بھی خوف ہے تو اتری تھائیلنڈ میں پہاڑوں کے شرنکھلا کے بہت خوبصورت نجارے کے بھی در کا اندھیرہ کتنا ڈرانے والا ہو سکتا اسے پہلی بار سموچی دنیا محسوس کر رہی ہے ایک ہجار میٹر اچائی والے اس پہاڑ کے بھیتر کی گفہ میں یہ 12 بچے اپنے کوچ کے ساتھ فسے ہوئے جو گئے تو تھے اتری تھائیلنڈ کی گفہوں کا لطف اٹھانے پر گفہوں میں گھومتے وقت اتنے بھیتر چلے گئے اور باہر جب برساز شروع ہوئی تو پھر گفہ میں پانی بھر گیا پانی کے سہارے ہی یہ آگے چلتے چلے گئے اور ایک ایسی جگہ آکر سیمٹ گئے جہاں پر پتھریلی زمین تھی یا کہیں پہاڑ کا حصہ تھا تقریباً دو کلومیٹر دور تک گفہ کے بھیتر ایسی جگہ پر فسے جہاں سے جندگی واپس لوٹ یہ موت سے بھی مشکل سوال بن گیا اور 23 جون سے 30 جون تک گفہ کا اندھیرہ بھیتر بھرا پانی اور آپس میں جندگی بچے گی یا نہیں صرف فس فس ہٹ کو موت مان لیا گیا اور پہلی آواج دو جولائی کو سنائی دی آپ کتنے لوگ ہیں یہ سوال بیٹش ناغرک اور نو دن بعد صرف اس آواج نے جندگی جینے کے لیے پروان چڑھا دیا آس جکتی ہے امید مرتی نہیں اور یہ آواج تھائیلنڈ سرکار کی سانسوں کو تیج کر دیتی ہے کوئی مرا نہیں اور بیٹن سے بلائے گئے تینوں کیو ایکسپرٹ یعنی کفہ کے بھیتر خوجبین کرنے والے وشگ جون والن ریچرڈ اسٹینٹون اور رابرٹ چارلز ہارپر کو تھائیلنڈ سرکار نے گلے لگا لیا تینوں نے اپنے ایکسپرٹیز کے ذریعے بدلایا گفہ کے بھیتر بہت چھوٹی سی سوکھی جگہ پر بچے ہیں قریب دو کلومیٹر بھیتر بچے ہیں جندگی کا سہارا صرف سانس لینے کے لیے ہوا کا ملنا ہے سب ہی بھوکے ہیں ویٹامین پروٹین ترنت نہیں ملا تو مشکل ہوگی بچوں کی آواز سے لگا بولنے تک کی طاقت بچی نہیں صرف تیر کر پار کرنا مشکل ہے گوتا کھوری آنی چاہیے اور اس کے بعد گفہ کے بہار منتوں اور دعاوں کے لیے لوگ جمع ہونے لگے تو تھائیلینڈ کی نوسینہ اور ویوسینہ نے ایک بڑا بچاؤ ابیان شروع کیا اور ایک تصویر گفہ کے بھیتر فسے بچوں کی تو دوسری تصویر گفہ کے حالاتوں پر جاری کی اور تصویر دیکھنے سے صاف لگتا ہے پہاڑ کے بھیتر دو کلومیٹر اندر فسے بچوں کو نکالنا کتنا درو ہے کیونکہ پہاڑ کو ایک کلومیٹر تک ڈریل کر بچوں کو نکالنا بھی بہت مشکل اور دو کلومیٹر گفہ میں گھس کر نکالنا بھی آسان نہیں اور تھائیلینڈ کی چوتھی سب سے لمبی گفہ ٹیم لونگ نون کے بھیتر آخر کار ایک ٹیم پہنچی جس میں تھائیلینڈ بریٹن اور امریکی سیندل کے گفہ گوتا کھور تھے اور اس کے بعد دل دہلانے والی جانکاریاں نکل کر آنے لگی کہ بچوں کو کھانے پینے کا سمان چاہیے تیرنا بھی سیکھانا ہوگا گوتا سے باہر آنے میں مہینوں لگ سکتے ہیں تو شروع چلا ہے دنیا کا سب سے مشکل بچاؤ اویان یا کہیں مشن ایمپوسیبل یہ سوال ہر ذہن میں ہے ہوگا کیا پل پل بڑھتے وقت کے ساتھ صرف تھائیلینڈ ہی نہیں سموچی دنیا کی نجا ٹکی ہوئی ہے کہ جس طریقے سے اتری تھائیلینڈ کی گفہ کے بھیتر بچے فسے ہو کیا رہا ہے اور ہوگا کیا چلا اس ریپورٹ کو دیکھئے پمپ سے باہر پانی نکالا جا رہا ہے گفہ کے بھیتر جانے کے دوسرے راستوں کو کھو جا رہا ہے اندھیرے میں رہنے والے پکشیوں کا سہارا گفہ میں گھوسا کر لیا جا رہا ہے سوخی چکٹانوں میں کتنی دور تک سراغ کی جا سکتی ہے اسے بھی ٹٹولا جا رہا ہے تھرمل کیمرہ سے لینس ڈرون تک کا استعمال سمبھا جانکاری جھوٹائی جا رہی ہے چکٹسا جگت کے وشگیوں کو جھوٹایا گیا جو آنکلن کر رہے ہیں کیسے پانی کے سہارے دوائی اور دوائیوں کے سہارے کچھ تک بھیجے جا سکے جس سے بھوجن پانی کی جررت شریر کو نہ لگی اب پچاؤ دل کا دھیان اس بات پر تگلی ٹریننگ دینی ہوگی جو بچے وہاں فسے ہوئے ہیں وہ ٹرین تیراک نہیں وہ تو فوٹبول کھلاڑی ہیں پھر گفہ کے بھیتر کے حالات ایسے وہاں کوئی کچھ بھی دیکھ نہیں سکتا اندھیرے کا بھائیوہ سامراج ہے اور وہاں کے جو حالات ہے اس میں رہنا بہت مشکل بھرا ہے فسے ہوئے بچے ڈر رہے ہیں گھبرا رہے ہیں جو سب حاوی ہے ایسے میں گفہ سے نکلنے کے لیے جو بچاؤ کارر کے ٹیم بنائی گئی اس میں کئی دیشوں کے لوگ شامل ہیں سینا ستھانی ورکر پرشکشت لوگوں کو ملا کر تقریباً ایک ہجار لوگوں کا بچاؤ دل بنایا گیا پر پہلی بار اس پہاڑ میں بھی چھت کرنے کی سوچی جا رہی ہے اور ایسی کوشش آج تک دنیا کے کسی بھی بچاؤ کارر میں نہیں ہوئی کیونکہ تقریباً 900 میٹر تک پہاڑ کو چھت کرنا اور اس کی گولائی بچوں کو نکالنے بھر کی ہونی چاہیے اس سلیکے سے بنانا اور گولائی کرتے وقت پتھر گفہ کے بھی نہ جائیں اسے بھی سمجھنا اور ان تمام حالاتوں کے بیش تھائیلنڈ سرکار کی اب پہلی پراتھ مکتہ تو یہی ہے گفہ میں فسے بچے جندہ رہ سکیں وہ بھی کئی دن نہیں کئی مہینوں تک کیونکہ تین سے چار مہینے لگ سکتے ہیں گفہ سے بچوں کو بھار آنے میں اور پہلی بار اترت تھائیلنڈ میں قدرت کے خوبصورت وادیوں کے بیچ ویجیان اور آدمی کے دماغ کی جنگ چھڑی ہوئی ہے کون جیتتا ہے اس سے زیادہ مہتپنوں جلا ہے کون بچے گا اور کیسے بچایا جائے گا سنگھرش اسی کا ہے یہی ہے مشن ایمپوسیبل کلپنا کے پرے ہے اگلے چار مہینے تک گفہ کے بھیتر بچے رہیں گے اور تھائیلنڈ سرکار ان کو جندہ رکھے گی گفہ کے بھیتر ہی تمام ٹریننگ گفہ کے بھیتر ہی بہار نکل نکلنے کے لیے مشن ایمپوسیبل کا ایک کھیل بھارت اور چین کے سمجھوتے کے ذریعے بھی نجر آ رہا ہے اور یہ پہلا موقع ہے جب مشن ایمپوسیبل کا ایک ایک چہرہ آ رہا ہے جس میں بینک آف چائنہ کی پہلی برانچ آر بی آئی نے ہری جنڈی دے دی ہے وہ بھارت میں کھلنے والی ہے کلپنا شروع کرنی شروع کیجئے بینک یہاں پر ہوگا یہاں کے لوگ گرہک بنیں گے گرہکوں کے پوری جانکاری چائنہ کے پاس ریپورٹ دیکھئے تو پردھان منتری موڈی نے چین سے کیا واد آخر کار نبھا دیا پچھلے مہینے چین کے کیونگ داؤ میں ہوئی شنگائی سا یوگ سنگ تھن کی شکھر بیٹھک موڈی نے سنگ پنگ سنگ بینک آف چائنہ کو بھارت میں کام کرنے کا لائسنس جلد مل جائے تو بھی کیا ہوا چین پاکستان کا سب سے بڑا ہیمائیتی ہے اور پاکستان کے ساییوگ سے بھارت کو پریشان کر رہا ہے تو بھی کیا ہو اور سب سے بڑے آتنگ کیونکہ بینک آف چائنہ تو اب بھارت میں بھی کھلنے جا رہا ہے تو چین بھلے بھارت کے لیے مشکل کھڑی کرے لیکن انتیم سچ باجار کا اور باجار کہتا ہے کہ چین کا بینک بھارت میں ہونا چاہیے تو وہ اسے لائسنس مل گیا اور 1912 میں اس تھاپید بینک آف چائنہ وشو کا چوتھا سب سے بڑا بینک ہے 1942 تک بینک آف چائنہ سرکار کی طرف سے کرنسی نوٹ تک جاری کرتا بینک آف چائنہ کا باجار پونجی کرن 158 دشمال 6 ارب ڈالر کے قریب بینک آف چائنہ کی 27 دیشوں میں شاکھائیں ہیں اور قریب 49 دشمال 6 کروڑ پرسنل گراہ بینک کے پاس ایک برانچ کا لائسنس دیا گیا ہے اور اس کا پرپس یہ ہے کہ چین اور ہندوستان کی بیچ میں جو ٹریڈ ہوتا ہے اس کو فیسلیٹ کیا جائے یا وہ بہتر ہو پائے سرکار کسی بینک کو لائسنس دیتی ہے تو ترسل بھارت میں نئی دیوالی اور بینک رپسی سہیتا کو منجوری دی جانے کے بعد انتراشتی نویش کو اور ادار داتاوں کی اچانک بھارت میں دلچسپی پیدا ہو گئی ایسے میں بینک آف چائنہ بھارت گراہ کو لبھائی کی اور بتائی کی کیسے چین کی بینک دنیا میں سرف سرسٹ بینک لیکن سوال یہ نہیں کہ ایک انتراشتی بینک بھارت میں کھلنے جا رہا ہے سوال تو یہ ہے کہ ایک ایسا انتراشتی بینک بھارت میں کھلنے جا رہا ہے جس کے پاس بھارتیوں کی نیجی جانکاریاں ہوگی اور وہ بھی چین کے پاس اور گور بینک آف چائنہ بھارت میں کھلنے جا رہا اور سرکار اب ایسی نیتی پر کام کر رہی ہے جس میں انٹرنیٹ اور سمارٹ فون کاروبار کو نینت کیا جا سکتے اس نیتی کا مطلب ہے ویدیش نیویش پر روک نہیں ہوگا البتہ دیش کی سرک چھا سنجھ باہیں فیلائی کھڑا ہے کیونکہ باجار کا دباؤ ہے اور بینک آف چائنہ بھارت میں بھولے گا باجار کا دباؤ ایک طرف بینک آف چائنہ کے برانچ کو کھولنے کی اجازت دے دیتا ہے اور دوسری طرف باجار کا دباؤ ایک ایسا مشن پالا گیا تھا نینو کے ذریعے کو دیکھئے تو اس تصویر کو دیکھ کر یاد کیجئے کس طرح دس برس پہلے جانے مانے دیوکپتی رتن ڈاٹا نے خود دیش کے سامنے لکٹکیا کار کے سپنے کو پیش کیا تھا اور اگلی تصویر کو دیکھئے برس بر باد کی یہ تصویر ہے سنگور میں ہنگامے کے پات صرف ایک میسج پر اس وقت گجرات کے مکھ منتری نرندر موڈی نے ڈاٹا کو گجرات کے سانند میں نینو پلانٹ لگانے کے لیے جمین دے دی تھی اور اسی پلانٹ سے نکل کر کار نکلی تو اس وقت گجرات کے سیم بھی ساتھ تھے تو گاڑی چھوٹی تھی پر سپنا تو بڑا تھا اور لوگ بڑے بڑے تھے یہ الگ بات ہے آج رتن گیا تھا ڈاٹا موٹرز کی نینو اب بند ہو سکتی ہے جی ہاں اس کا پرڈکشن لگتار گٹتا جا رہا ہے جون مہینے میں نینو کا صرف ایک گاڑی کا پرڈکشن ہوا آئے ایک سپورٹ اس کا پہلے سے بند ہو گیا تھا اور اب اس کا پرڈکشن بھی بند ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اس کی میں آندولن کھڑا ہوا اور وہاں کی ستہ پلٹ گئی اور اس کے بعد گجرات کے سانند میں کسانوں کی جمین لے کر جس پلانٹ کو لگایا گیا اس پلانٹ سے اپکار نہیں بنتی لیکن وہاں پر فصل بھی نہیں ہوتی اور کسان آج بھی معاوجے یا جندگی جینے کو لے کر الگ طرح کی جت جہد کرتے ہیں کی کی جئے گا وکاس کی ریکھا ہے کوئی اس پار کھڑا ہے کوئی اس پار کھڑا ہے امریکی راشپتی ٹرمپ کا کہنا ہے کہ دنیا کے لیے امریکہ تو ایک بینک کے سمان ہے اور اس بینک کو ہر کوئی لوٹ نا چاہتا ہے اور اسی لیے شروعات ہوئی ہے ٹریڈ وار میں آمنے سامنے چین اور امریکہ ہے لیکن دو ایسے دیش ہے جس کا اثر سموچی دنیا پر اور بھارت بھی اچھوٹا نہیں ہے اور کل سے ہی شروع ہو رہا ہے ٹریڈ وار تو کل سے امریکہ چین کے بیچ ٹریڈ ڈامی ڈامادول ہوگی امریکہ چین سے آنے والے سیمی کنڈیکٹر پرمانو ریاکٹر پلاسٹک اور ڈیری کی مشین بنانے والے ٹیکس لگا رہا ہے تو چین امریکہ سے آنے والی کار کھیتی کے ایکیوپمنٹ میڈیکل سمگری اور کوئلہ اور کچھے تیل پر ڈیوٹی بڑھائے جو دوسری چیزوں کے اتھپادن پر اثر ڈالتی ہے مسئلن سیمی کنڈیکٹر چپ سے ٹیلی کمپیوٹر سمارٹ فون کار اور روجمرہ میں استعمال ہونے والی چیزیں امریکہ میں مہنگی ہوگی اور امریکہ میں بننے والی فی ایٹ ٹیسلا کرائیسلر کار چین میں مہنگی ہو جائیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کمپنیا اپنا کام بڑھانے سے پیچھے ہٹنے لگیں اور اگر چین اپنا وہپار بڑھانے سے پیچھے ہٹنے تو اس کا اثر ایشیا کے انہ دیشوں پر بھی پڑے گا اور دونوں دیشوں کے وکاس در میں 6.5 فیزدی کم بھی ہو سکتے ہیں اور سپلائی چین پر اثر پڑے گا تو اس کے پربھاؤں میں دکشن کوریا سنگپور تائیوان بھی آئیں گے کیونکہ چین کے نریاد پر تھوڑا بھی فرق پڑا اور دوسرے دیشوں کے لیے پر آخری سوال تو بھارت کا ہے جو اس ٹریڈ وار میں امریکہ کے ساتھ فس چکا ہے سنگ سے آیات ہونے والی اسیمبل کاروں پر 20 پرتیشت ٹریف لگانے کی دھمکی دی تو ایک دن کے بھی تر شیئر تین دش پلو نو فیز دی گر گئے اور ٹاٹا اپنی جگوار لینڈ روور کاروں کا نرمان برٹین میں اور بکری امریکہ میں کرتا ہے ایسے میں ٹرم کی دھمکی کے بعد کاروں کے نریات پر اثر پڑے گا پر جگوار لینڈ روور بیٹین کی سب سے بڑی آٹو نرمات کمپنی ہے اور ٹاٹا موٹرز کا سب سے بڑا کاروبار اس کی کل کمائی میں کمپنی کا یوگدان 77 فزدی ہے دیا سب کو لگا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ڈیل گھنٹے پہل ایک ٹویٹ آیا ڈلی کے مکہ منتری کجری وال کا وہ آگرہ کر رہے ہیں نوکر شکشہ منتری تو صبح سے ہی سی ایم آواز پر ڈٹے ہوئے تھے اور شام کو کیابنیٹ کی بیٹھک میں شامل ہوئے تھے شرم منتری بھی صبح سے ہی سی ایم آواز پر رہے اور شام میں کیابنیٹ کی بیٹھک میں شامل ہوئے تھے پریون منتری بھی روز کی طرح سے جڑے روز کے کام نپ ٹائے کل سے اب تک ایسا بھی نہیں ہے کچھ بھی کام نہیں ہوا ہے لیکن جب سیاست ہی سب سے بڑا کام ہوتا ہے تو کیا ہوگا زرہ اس کی بھی تصویر دیکھ لیجئے سب سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس آرڈر کو implement کرنا چاہیے اس کے letter and spirit میں implement کرنا چاہیے اور سب کو مل کے عبدلی کے وکاس کے لیے کام کرنا چاہیے تو کام نوکر شاہوں کے آسرے ہی تو ہوتا ہے پھر بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کا مطلب کیا ہوا جو LG اور CM کی سمویدھانک ریکھا کو نردھارت کر رہا تھا سوال تو نوکر شاہوں کا تھا تب تو LG کے گھر کے ویٹنگ روم میں دھرنا چل رہا تھا تب ہی پون راجی کو لے کر آندولنگ شروع ہوا اسی لیے فیصلے کے بعد سب سے پہلے کیابنیٹ بیٹھک ہوئی کیابنیٹ بیٹھک کے بعد نوکر شاہی کو کام پر لگانے کی بات ہوئی جو بابو کام نہ کریں انہیں ٹرانسور کرنے پر فیصلہ ہوا پر دیر شام مکھی سچیو نے کہ دیا فرانسور پوسٹنگ تو LG ہی کریں گے کیونکہ سپریم کوٹ نے گریہ منطرالے کا نوٹیفکیشن رد نہیں کیا ہے تو سمویدھان کی ویاکھیا کے بات سپریم کوٹ کے فیصلے کو نوکر شاہی پر لگائے گیا سی ایم نے پوچھنے پر کہا فیصلہ law of the land ہے اس کا کوئی بھی وائیلیشن کوٹ کی افماننہ ہے اور دیپیٹی سی ایم پترکاروں کے سامنے بیٹھے تو بولے اور شام ہوتے ہوتے ڈیپیٹی سی ایم سیگنیچر بریج کا نیرکشن کرنے پہنچے جو چودہ برس سے اٹھکا پڑا ہے پر دلی فیصلے کے چوبیس گھنٹے بعد تین سو ساٹھ ڈگری میں گھوم کر پھر وہی پہنچ گئی سپریم کوٹ سے ملی شکتی نے ارون کے جیوال کو تو چلے کون لوگ تنتر فکس ہوتا نہیں ہے لیکن دیش کے بھیتر کا جو مجاج ہے تمام سنسطانوں کے ذریعے بار بار دکھائی دیتا ہے اور ہم دکھا بھی دیتے ہیں لگتا ہے کہ ساری پرستیتیوں کو لے کر سمویدھان ہی تاک پر رکھ دیا گیا ہے اور سیاست دیش میں چل پڑی ہے دوڑ رہی ہے لگتن تنتر یہی ہوتا ہے یہ ہے ABP News آپ کو رکھے آگے